حضرت نظام الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بادشاہ کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی آپ کے وصال کے بعد تو وہ آپ کی بارکاہ میں حاضر ہوتا اور آپ سے فرماتا کہ آپ میرے لئے دعا کریں جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ جس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کو اللہ فتح دیتا ہے تو آپ اکثر بادشاہ کے لئے پھر فتحات کے دعا فرمایا کرتے تھے آپ کے صاحب زادہ حضرت نظام الدین کلندر حمد اللہ علیہ کے بارے میں ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری عمر دس سال کے قریب تھی تو ہمارے علاقے میں حضرت بابا فریدن مسعود گنج شکر کا آنا ہوا تو والد نظام الدین غصنبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نظام الدین آؤ ایک بزرگ آئے ہیں ان کی زیارت کریں تو ہم باب فرید کی زیارت کے لئے گئے ہیں میرے سر پہ رکھ دی سبحان اللہ اور فرمایا کہ اے نظام الدین اس بچے کی پرورش میں کوئی کمی نہ کرنا کہ اس سے چار دانگ عالم میں کلندر بنیں گے سبحان اللہ اور یہ غصے دہر ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والد صاحب نے پھر مجھے دہلی بھیج دیا اور دہلی میں میں کچھ عرصے حضرت نظام الدین محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہا اور آپ کی خدمت میں رہا آپ نے کافی تربیت فرمائی لیکن مجھے کشود حاصل نہیں ہوتا تو حضرت محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے نجم الدین تمہارا کشود روم میں ہوگا سبحان اللہ اور جو مردے کلندر تمہارا کشود کرے گا وہ روم کے سب سے بڑے بزرگوں اور ان کا نام خضر پہ ہوگا اور کلندر سلسلہ کلندریا کے سرخیل ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اجازت لی اور میں روم کی سفر پہ نکل گیا روم پہنچے روم میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہیں آپ کو کشود دو گا تو حضرت پیر خضر الرومی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم غوثِ دہر ہو اور سفر کرو تو آپ سفر کرتے ہوئے بنگال میں ہو جائے تو اس زمانے میں شیخ علاہ الحق کا دور تھا وہ پنجاب میں آئی بنگال میں وہ وہاں پر کتب تھے اچھا آپ کی خصوصیت یہ کہ شیخ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ کی پیشانی پہ کتب الاقتاب لکھا ہوا تھا زاہر میں بات دن میں زاہر میں لوگ پڑھ لیتے تھے یعنی کہ نظر دیکھنے والا یہ دیکھتا تھا کہ یہ بارت کتب الاقتاب لکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ اب کی پیشانی پہ سبحانہ تو جب آپ بنگال پہنچے تو بنگال میں آپ سے حضرت شیخ علاہ الحق سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ وہ مقام قدبیت تک پہنچیں آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور ایک کرامت میں آپ سے ظاہر ہوئی کہ وہاں چلاک جلانے کے لیے تیل شاٹ ہو گیا کم ہو گیا نہیں مل رہا تو لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں تو آپ سے آنکہ کہا آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ نہیں حضرت ایسے سے مسلائے تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کسی کے بعد تھوڑا سا تیل ہے تو ایک چھٹا کے قریب وہ تیل کسی نے آپ کو دیا کہ حضرت یہ ہے تو آپ نے فرمایا لاؤ وہ لے کر آئے آپ نے اس کو بولے یہ تیل لے جاؤ اور وہ پانی کے جو تیل ہے اس میں ڈال دو اب وہ کہنے کہ حضرت تیل دو پہلے ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا جاؤ ڈال دو انہوں نے ایک بہت بڑا تیلات تھا پانی کا اس میں ڈال دیا جا کر وہ سارا تیلات تیل ہو گیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا لو جاؤ اس میں جتنا جس کو چاہیے لے جائے اسی طریقے سے آپ جب مالوہ آئے آپ نے بڑی ریاضہ دیکھنی آپ پچاس برس مکہ میں رہے ہیں اور تیس سال تک حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کے مکان پر آپ حاجیوں کو پانی پلاتے رہے ہیں سبحان اللہ اور وہیں قریب میں ایک چٹان تھی پہاڑ کی اس پر آپ ذکر فرماتے تو اس پہاڑ کی چٹان سے ہو ہو اللہ ہو ہو کی آوازیں آتیں سبحان اللہ تو حاجیوں نے یہ آوازیں سب سنی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ ہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں ان کے لات کو عبادت کرتے ہیں وہ وہ کہنے وہ کون ہے کہنے وہ جو پانی پلاتے ہیں لوگوں کو تو حاجی مہا سے تواف کے بعد آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی دس بوسیشیں کرتے ہیں اس مہا بیٹھے ہوئے کی آپ نے قریباً دس برس اس پتھر پر ریاضت فرمائی بیٹھ کے اس چٹان پر چالیس برس کے قریب آپ مکہ میں رہے ہیں پھر آپ کو حکم ہوا پاکستان وہاں انڈیا چھے ہندوستان چلے جائیں وہاں ترویج کریں سلسلے کی رجل دعیت کا سلسلہ جاری کریں پھر آپ ہندوستان آگئے ہیں ہندوستان میں آپ نے مالوہ کو اپنا مسکت بنایا جب مالوہ آپ آگئے تو حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں والد ہوئے حضرت آپ کے جو پیرو مرشد تھے شیخ علاو الحق رحمت اللہ علیہ اچھا نجم الدین کا لندر جو ہے یہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ بھی ہیں آپ سے بھی خلافت الرجلد آپ کو ہے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے مالوہ گئے تو کچھ روایات میں ہیں کہ آپ کو دس ہزار مریدین کے ساتھ تھے کچھ میں ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچے ہیں ہندوستان میں کے ساتھ تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ نے وہاں تین لوز قیام کرنا تھا مغدو مشرف جانگر سندھائی رحمت اللہ علیہ تو آپ مہمان تھے تو حضرت نجم الدین کا لندر رحمت اللہ علیہ سے ان کے بھنداری ہوتے جو لنگر خانہ چلاتے ہیں بھنداری کہلاتے ہیں وہ لوگ کلندریہ سلسلے میں تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور لوگ تو بہت ہیں مگر ہمارے پاس آناج نہیں ہیں کہ ہم ان کو کھانا کھلا سکیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تمہارے پاس کھانے کا برطن ہے کوئی بڑا انہوں نے کہا حضرت وہی دیکچے ہیں بڑے دیج ہیں کوئی جو سب سے بڑا برطن ہے اس کو چولے پر چڑھا دو پانی بھر دو انہوں نے پانی چولے پر چڑھا دیا اور اس پر پانی بھر کے پانی پکانے لگے گرم کرنے لگے آپ نے فرمایا جاؤ اور آس پاس جتنے درستوں کے پتے جھڑے پڑے میں سب اٹھا لاؤ انہوں نے پتے اکھٹے کرے وہ لے کر آگئے آپ نے فرمایا اس نہ ڈال دو اس میں ڈال دیئے آپ نے فرمایا جو لنگر کھل دو حضرت کیا لنگر کھل دے آپ نے فرمایا کہ جو سائل تم سے جو سوال کرے اس کو اس میں ہاتھ ڈالنا اللہ کی حکم سے اس کو کھانا ملے گا اب جو سائل آتا وہ کہتا بریانی چاہیے ہاتھ ڈالتے بریانی نکال کے دے 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 سواہم اب اس پہ ایک کپڑا پڑا واہ پہ دیکھ چاہیے پہ اب اس میں سے ہلوہ بھی نکل لائے اس میں سے زردہ بھی نکل لائے اس میں سے بریانی بھی نکل لائی اس میں سے سالن بھی نکل لائے تین روز چار روز تک وہ دیکھ چاہ چڑھا رہا اور دن میں تین دفعہ وہ اس میں سے کھانا نکالتے پورے ایک لاکھ سے زیادہ کے عوام کو کھلاتے کھانا اور وہ چلتا رہتا کھانا تو یہ کلامت آپ کی حضرت مغضو مشروع جھانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ظاہر کیے لکھئے کہ آپ ایسے صاحب کلامت مضلو سے پھر آپ سے تین دن آپ کی صحبت میں رہے اور کچھ آپ نے ان کو توجہ فرمائی اور کچھ اجازتیں دیں پھر وہ آگے چلے گئے اب جب وہ لوگ چھڑ گئے سب سب چلے گئے تو جو خانکہ کا خادم تھا اس نے کہا حضرت اب میرے لئے کیا حکوم ہے آپ نے فرمایا سب مہمان گئے وہ سب گئے اب صرف اتنے لوگ ہیں جو خانکہ کے لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا چاہاں ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو اس پتیلے کو اُلڑ دو ان نے کہا حضرت تو کھانا کھا جائے گا اس کو آپ نے فرمایا جاؤ بس اُلڑ دو جب اس کو اُلٹا تو وہی پانی اور پتے بیہ گئے سارے آپ نے فرمایا جاؤ اٹھا گے پتیلہ رہو دو تو یہ حضرت شیخ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ جو بزرگ تھے ہمارے آپ کی عمر دو سو سال کے قریب ہوئی ہے کچھ روایات میں ایک سو نوے سال ہے کچھ میں دو سو سال ہے کچھ میں ایک سو پیچھتر برس ہے کہ آپ نے یہ زمانہ پایا ہے آپ جو تھے تقریبا تقریبا آپ کو بیس اکیس واسطوں سے جو ہے خلافت اور اجازت ہے تھی اور تمام کا تمام سلسلہ کلندری آپ سے ہی جاری ہوا ہے وہ رہندو پاک میں بزرگ ہوت freelanc Gal نوے تقریبا آپ کو ہے بزرگ F לחل